بندھن بینک ایک سٹاک اور لے کے آئیے گا جہاں پر نمبرز تھے اور بندھن بینک کے نمبرز کا انپیکٹ دیکھے آپ دو سچ ہے یہ اس وقت ڈیلو پر انوچ کیا سیلنگ ہے اور بندھن بینک اب پوسٹ اپریل دوہزارت تیس یعنی اپروکسیمیٹلی دس مہینے کے سب سے لوگس ٹوڈیکٹر آج سبھے کچھ نیو سلو بھی تھا کچھ ان کے اسیٹ کوالیٹی کو لے کر اور بار بار پینڈنگ نیو سلو آتا ہے ان کے آڈٹ کو لے کر اس کی وجہ سے تو ساڑھے چار پانچ پسند نیچے سمیہ سٹاک ہے اب یتین کے باست چلتے ہیں اور آج کے سٹاکس اپ دے ڈیسکس کرتے ہیں یتین گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ اور جو پی ایسیو کے نتیجے آئے ہیں اس کے قرانے کی سٹریٹ کو بڑا ڈسپوائنٹمنٹ ہوا ہے حالانکہ شروع کرتے ہیں ایمبر انٹرپرائز اس کے بعد اس کے بعد پی ایسیو سٹاکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایمبر انٹرپرائز کو پچاس لاگ روپے کا کوارٹر میں لاؤس ہوا ہے اور پچھلے سال یہی جو تھا وہ پندرہ کروڑ کا پروفٹ تھا ریوینیوز میں بھی ڈکلائن اور مارجنز بھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑے بہت پریشر میں آتے ہوئے دکھائے پڑ رہے ہیں سیکوینچلی اور ریزلٹس کے بعد شیئر میں بارہ پرسنٹ کا ڈاؤن ٹک آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مدھانی بھی اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ رومیٹل کاؤسٹ بڑھنے کے وجہ سے بہت زبردست پریشر آیا ہے اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو ڈکلائن اکی اون پرسنٹ کا آپ نے دیکھا ہے سیلز اور مارجنز میں بھی آپ نے ڈکلائن دیکھا ہے اوورال بیسس پہ 67% آپ کو منافع میں ڈکلائن آتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اوورال سٹاک میں لگ بگ 10% کا دباؤ آتا ہوا آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے فائنلی اگر ہم SJVN کی بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پریشر ہے سیلز پروفٹ ایبیٹا سبھی فرنٹس پہ شیئرز میں آپ کو اوورال ڈکلائن دکھائی پڑ رہا ہے اور شاید اسی لیے آج SJVN کے سٹاک میں بھی لگ بگ 15% تک کا ڈکلائن دکھ رہا ہے تو اوورال جو PSU کے ریزلٹس آئے ہیں اوور دے ویکنڈ فرائیڈے پوست مارکٹس سبھی کے سبھی نے زیادہ تر ڈسپوائنٹ ہی کیا ہے جیہاں PSU نے نیراش کے یہاں تین بہت بہت شکریہ SJVN آپ کے سکین پہ قریب قریب اس وقت دیلو کی ڈیکٹری پا کے ٹریڈ کرتا ہوا امبر انٹرپرائز اس میں شدھاتو SJVN لگ پھک 14% نیچے آکے ٹریڈ کرتا ہوا اوکی اور پریشر پوائنٹس کیا کیا ہیں ایک بار SBI لیکنیا یہ شروع میں ہی چرچا ہوئی تھی دیلو پہ آکے ٹریڈ کرتا ہوا 715 پہ اور BHL بہت اگریشن سے اپ 224 کی ٹریڈکٹری میں آتا ہوا اب آپ کے لئے شاید ایک ریزنیبل سٹاپ پلوسس کو تائے کرنے کا وقت آ چکا ہے سچے انہیں ایک ریزنیبل سٹاپ پلوس اس بیچل میں کیا ہوگا کیونکہ اب یہ ٹین ڈیمہ کی ٹریڈکٹری میں آتا ہوا ہم نے شکروار کو بھی اس کا کچھ یہی حال دیکھا تھا حالانکہ بات پہ ریکووری آگے تھی بات اگزیکٹلی پرائز بیو کیا ہے آپ کا بیچل پہ ہے اپر میجر ٹرینڈ تو آن دو بلیش ٹرینڈ انٹیکٹ ہے بات کافی دنوں سے اپنے 5 and 20 ایکسپنیشنگ ایوریج کے اوپر یہ ٹرینڈ ہو رہا تھا جس طریقے سے فرائیڈی کا پائز ایکشن ہے اپنے 20 دے ایکسپنیشنگ ایوریج کو ریویزٹ کیا تھا تو مجھے لگ رہا ہے وہاں پر بیس کافی اچھی طرح ڈیفائنڈ ہو چکا ہے سو 218-220 مجھے لگ رہا ہے ایک ڈیپینڈیبل بیس ہوگا وہاں تک یہ ریٹریسمنٹ اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے بات پوزیشنلی مجھے لگ رہا ہے 210 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ یہ اس ڈیکلائن میں اس بیس کے نلدی کھریداری ضرور کی جاتی ہے فیلال structurally یہ ڈیٹریریشن ہوگا اگر 210 کے نیچے کے سوئنگ بنتے ہیں تو فیلال تو یہ ڈیکلائن ہیلڈی بانے جائے گی 215 کے آس پاس کھریداری کرنے کی سلا ہوگی 210 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ بیرو دیکھیں اب میں مارکٹ کو ریوزٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بھلے یہ زون میں آگیا ہے لیکن ابھی اس زون میں سٹیبلیٹی نہیں آئی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس زون میں بائے کرنا ہے انفاق یہ فرس سپورٹ زون ہے 2100 سے 2765 یہاں پر آپ کے 10-20 دے میں پلیسد ہے یہ بریک ہونا اگر مجھے اور مجھے رس لگ رہا اس کا جس طریقے سے میٹ کپ گر رہے ہیں اور جس طریقے سے بانک نفٹی پین اٹھ رہا ہے بانک نفٹی 45500 کے نیچے آگیا ہے اب اگر 45500 کے نیچے اس نے تھوڑا ٹائم مہر سپنڈ کیا تو مجھے لگ رہا 45100 سے 45200 کے تراجیکٹری اوپن ہو جائے گی بانک نفٹی پر کیونکہ اب تک اس کو صرف ایک HDFC بانک روک رہا ہے آج انٹرڈے میں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ HDFC بانک بہت ولنریبل ہوتا ہے کبھی بھی انٹرڈے کولاپس کے لیے تو PSV بانک اورڈی گرنا شروع ہو گیا ہے اب تھوڑا دھیان رکھیں گے بیسیکلی ابھی کچھ ٹائم کے لیے نا ٹو سائیڈی ٹریٹس لیں یا پھر تھوڑا سا اپنے ٹریٹس کو چھوٹا رکھیں مارکٹ میں کچھ اس سمیں حلچل ہو رہی ہے کلیرلی انو جنے ایک بات بہت اچھی کہہ دی یہاں پہ HDFC بانک جس دن بھی نفٹی بانک کولاپس دے والتا ہے لاس ٹائم انو جب آپ تھے نا کشمیر میں ایک دن یاد ہے وہ اس دن سب کچھ طرح ایمان طرح ایمان بینک نیفٹی کو آپ شورٹ کر سکتا ہے لیکن اکیلا ایک HDFC بانک تو کراوس کومیونیشنز بہت سارے ہیں یاد رکھیں کراوس کومیونیشنز بہت سارے ہیں اور وہ اپنا پورا امپیکٹ دکھاتے ہوئے اور آپ کے سکین پہ ایک دو پریشر پوائنٹ میں اور نہیں کہاتا ہوں جو کہ اس وقت آ رہے ہیں اس میں ایک بار آپ MCX لیکے آئیے یہ بھی کافی دنوں بعد اپنا 10 ڈیما توڑتا ہوا بندھن میں کا ذکر میں نے کیا ONGC کوئل انڈیا سارے کے سارے دولو پاکٹڈ کرتے ہوئے اور PSU میں ہی سیل جس نے میٹلز میں ایک بہت بڑا موو دیا تھا لگ بھگ پانچ دنوں سے ایک لیکوڈیشن موڈ میں ہیں آج 20 ڈیما کی طرف جاتا سچین آپ کے پاس ایک ٹریڈ ہے میرے خیال سے پتہ یہ کیا ٹریڈ ہے وہ باتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپورٹس کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مانیجیمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلے لینے سے پہلے سارٹیفائیڈ ایکسپورٹ کی صلحہ لیں